معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل نے حامد میر کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر بیزاری کا اظہار کر دیا مولانا تاریخ جمیل اور سینر صاحبی حامد میر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں مولانا تاریخ جمیل نے بتایا کہ آپ کے خلاف مہم کے پیچھے میں نہیں ہوں حامد میر نے مولانا کی دلازاری پر معافی مانگی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم کی ٹیلی تون نشرت میں مولانا تاریخ جمیل نے دعا کروائی جس میں خواتین سے مطالق بھی دعا کی یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے پاکستان کا میڈیا بھی جھوٹ بولتا ہے جس پر صاحبیوں نے اعتراض کیا مولانا نے اطلیہ کو بھی ظلم کا ایک مرکز قرار دیا مولانا تاریخ جمیل نے اپنے گفتگو میں کہا کہ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مساجد میں جانے سے کورونا فیلتا ہے تو لوگوں کو مساجد میں نہیں جانا چاہیے لیکن دوسری جانب مولانا تاریخ جمیل نے جب معافی مانگی تو بات ختم ہونے کی بجائے مولانا تاریخ جمیل کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر ایک ماحول کھڑا کر دیا جس پر حامد میر نے الزام لگایا تھا کہ اس ساری مہم کے پیچھے مولانا تاریخ جمیل ہیں بتایا گیا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل نے انکر پرسن محمد مالک کو فون کیا ان سے کہا کہ حامد میر نے کہا کہ شاید ان کے خلاف مہم کے پیچھے میں ہوں اگر میں اس مہم کے پیچھے نہیں ہوں تو مجھے کھول کر اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے مولانا تاریخ جمیل نے محمد مالک کو بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس مہم کے پیچھے نہیں ہوں ابھی سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں میں ان سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں مولانا تاریخ جمیل نے محمد مالک کو کہا کہ میرے پاس حامد میر کا نمبر نہیں ان کو میری طرف سے بتا دینا مولانا تاریخ جمیل نے حامد میر کو فون پر پیغام بھیجا جس پر حامد میر نے مولانا تاریخ جمیل کا میسج دیکھ کر فون کیا مولانا تاریخ جمیل نے بتایا کہ آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے میں نہیں حامد میر نے کہا کہ اگر میری جانب سے دل آزاری ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں اس دوران دونوں میں صلح ہو گئی